بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے کل کے راضی حق کو حق دار جنا بن جائیے کل کے راضی حق کو حق دار جنا بن جائیے کون کون نیت کرتا ہے مدنی رسائل تقسم کرنے کی ہاتھ اٹھا کر نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر مدنی رسائل خوب خوب تقسم کریں گے مقتد المدینہ سے رسائل وی سی ڈیز کتابیں جو جو مقتد المدینہ سے مدہ بھی ہاتھوات بھی لینے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ خوب خوب اپنے علاقوں میں مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی نیت کر لیں اسلامی بہنیں اپنے طور پر جو طریقے کار اس کے مطابق نیت کر لیں اسلامی بھائی نیت کر لیں وہ شہروں میں جا اسلامی بحث سن رہے ہیں سارے نیت کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ خوب خوب مدنی رسائن تقسیم کر کے سنتوں کی خدمت بجا لائیں گے بات کر مدنی رسائن دینی کو پھیلائیے بات کر مدنی رسائن دینی کو پھیلائیے کر کے راضی حق کو حق دارے جناب بن جائیے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھوم کر بولو مرحبا میرے باپا جان کا تحریر کرتا پمفلے جشن بلادت کے بارہ مدنی پھول ممکن ہو تو ایک سو بارہ ورنہ کم از کم بارہ عدد نیس ہو سکے تو رسالہ صبح بہارہ بارہ عدد نیس ہو سکے تو رسالہ صبح بہارہ بارہ عدد نمکتبت المدینہ سے حدیقیتاً حاصل کر کے تقسیم کیجئے خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن بلادت کی دھومیں مچاتے ہیں ربی و نوش شریف کے دوران بارہ سو روپے اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک سو بارہ روپے اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو بارہ روپے بالغان و بالغات کسی سنی آلن کو پیش کیجئے اگر اپنی مسجد کے امام معظن یا خدام میں بانٹ دے تب بھی ٹھیک ہے بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ جمعہ کے روز دے تو بہتر کہ جمعہ کو ہر نیکی کا ستر گناہ ثواب ملتا ہے الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیان کا کیسیٹ سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں آپ حضرات بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان کا کیسیٹ سن کر مدری ماہول سے وابستہ ہوئے ہوں گے لہذا ایسی کیسیٹے لوگوں تک پہنچانا دین کے عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے تو جس سے بند پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم بارہ کیسیٹے بیان کی ضرور فروخت کریں مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ مدینہ جشنہ ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسیٹے خوب تقسیم فرمائی شادیوں کے مواقع پر کارٹ کے ساتھ اور ہو سکے تو بیان کا کیسیٹ بھی منسلک فرمائیے عید کارٹ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائط کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو میرے باپا جان تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ قیمتی عید کارٹ بجواتے ہیں اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے کاش عید کارٹ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں سرف کی جاتی نیس اس پر لگیوی افشا یعنی چمکدار پاودر سے سخت پریشانی ہوتی ہے ان کے دل پہ پلے والا اپنا پجاب ان کے دل پہ پلے والا اپنا پجاب کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے بڑے شہر میں ہر علاقہی مشابرت کا نگران قصبے والا قصبے میں بارہ دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم و شان سندو بھرے اجتماعات ملعقد کرے ذمہ دار اسلامی بہنے گھروں میں اجتماعات فرمائے ربی بن نوشریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سب سے پرچم ساتھ لائے کرے لب پرناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم لب پرناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم دیوانا سرکار کا کتنا دیوانا سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے دیوانا سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے گیارا کے شام کو ونہ باروی شب کو غسل کیجئے ہو سکے تو اس عیدوں کے عید کی تعظیم کی نیت سے سفید دباس امامہ سربند ٹوپی کتھئی چادر مسواق جیب کا رومال چپل تسبیح اتر کے شیشی ہاتھ کی گھڑی قلم کافلہ پیٹ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے اسلامی بہنے بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں آئی نئی حکومت سیکھا نیا جلے گا آئی نئی حکومت سیکھا نیا جلے گا سیکھا نیا جلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا سبح شبہ ویلا تتیا عالم نے رنگ بدلا سبح شبہ ویلا شادی رچی ہوئی ہے بجھتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجھتے ہیں شادیاں نے بجھتے ہیں شادیاں دولا بنا وہ دولا دولا سبح شبہ ویلا مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھرے پڑے ہیں چلو آمنہ کے گھر پڑے ہیں چلو آمنہ کے گھر پڑے ہیں غیر خلد کی پہاروں سسکار لا گئے روح الامین گاڑا کامے کی چھت پہ جھڑا را چلا کیاً ڈیشن